ہیلو ویور اسلام علیکم میں ہوں علی ویلکم ٹو بائی چینل سونک ایکسپرٹ آج جمعہ کا دن ہے تمام دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت نبارک ہو اور سب سے گزارش ہے وہ لوگ جو ویڈیو پر فرس ٹائم آئے ہیں کانڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن ملے سونے کا ریٹ بتانے سے پہلے پہلے ایک چیز کلیر کر دوں دیکھیں میں نے پیچھے جتنی بھی ویڈیوز کی ہیں اور جو آگے بھی اب کروں گا یا آج کر رہا ہوں میرا مقصد آپ کو جو کرنٹ سنیریوں میں ریٹ چل رہا ہوتا ہے نا یا اس کے حوالے سے جو آگے آنے والے دنوں میں پریڈکشن یا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے حتمی بات کرنا نہیں ہوتا کچھ میرے پیارے بھائی جو ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں جی آپ نے کہا تھا جی بیچ دو اور ہم نے تو بیچ دیا یا ہمارا نقصان ہو گیا یا آپ نے کہا تھا خرید لو تو ہمارا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا ہمیں جو ہے وہ ہم سٹک ہو گئے دیکھیں میں ہمیشہ یہی جملے یوز کرتا ہوں کہ جی مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے ہمیشہ دو تین لوگوں سے ڈسکس کر کے اپنی ڈسین میکنگ کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں میں نے آپ لوگوں سے یہ بھی کہا تھا کہ سونے کا ریڈ جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا تو سونے آج مہنگا ہو گیا اس کو کوئی ہائلائٹ نہیں کرتا باقی خیر ہر انسان اپنے پرپس پر سوچ رہا ہوتا ہے خیر میرا آپ کو پرائز بتانے کا مقصد قطعی طور پر جو ہے وہ بائنگ اور سیلنگ سگنل دینا نہیں ہے مارکیٹ کا جو انوائرمنٹ چل رہا ہوتا ہے وہ بتانا ہے اس کے علاوہ اگر جولی سے ریلیٹڈ گولڈ خریدنے بیجنے سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو لوگ انسٹاگرام پر آتے ہیں اور میں ان سے رابطہ کرتا ہوں اور میں ان کو بتا دیتا ہوں جو جو چیزیں وہ جاننا چاہتے ہیں میں آپریشنل بیٹھا ہوا ہوں مارکیٹ میں کام کرنا ہو کسی نے سونا خریدنا ہو بیچنا ہو وہ میری سرویسز لے سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں گولڈ کی پرائیس کی عالمی مارکیٹ میں سونا اور مزید اوپر چلا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جمعہ ہفتہ جو ہے جمعرات جمعہ ہفتہ یہ تینوں دن جو ہے وہ یو ایس اے کے ڈیٹاز ہیں جن کے اوپر کافی چیزیں پلس مائنس ہونی ہیں تو انہی نیوز اور انہی ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ عالمی مانڈی جو ہے وہ سپائک کر رہی ہے لوکل مارکیٹ میں ہو یہ رہا تھا کہ گولڈ کی پرائیس کو جو ہے وہ مہنگا چلایا گیا بہت عرصے تک اس کے بعد جب گولڈ کی ریٹ کم ہوتے تھے تو کم نہیں کیا جاتا تھا اب پھر جب سونا حقیقتن مہنگا ہوا تو انہوں نے اس ریٹ کو جو ہے وہ اس کے پیرل لانے کے لیے ویٹ کیا اور اب پوزیشن یہ ہے کہ اب جو ہے وہ ہم تھوڑا سا انڈر کاؤس جو ہے وہ مارکیٹ کو لے کے چل رہے ہیں گولڈ کی پرائیس کے حوالے سے اب اگر ہم بات کریں عالمی مانڈی کی تو دو ہزار ایک سو اکسٹھ ڈالر ون ٹرائ آنس جو ہے وہ عالمی مانڈی میں گولڈ کی پرائیس ہے انٹرمیک میں ٹو سیونٹی نائن پوائنٹ فیفٹی ڈالر کا ریٹ ہے ٹو ایٹی ون پوائنٹ فیفٹی اوپن مارکیٹ میں ہے اور دبائی میں جو ہے وہ ریٹ کے اکارڈنگلی دو سو تیس دو سو اکتیس یعنی دو لاک تیس ہزار یا دو لاک تیس ہزار پانچ سو اس طریقے سے سونے کا نیکلیٹ ہو رہا ہے اگر ہم اپنے لوکل مارکیٹ کی بات کریں تو اگر اوریجنل ریٹ بنائیں تو دو لاک ستائیس ہزار یا دو لاک ستائیس ہزار سے زیادہ بنتا ہے لیکن مارکیٹ دو لاک پچیس ہزار پانچ سو پہ سٹارٹ ہوئی ہے اس وقت یہ آگے بڑھ بھی سکتا ہے پانچ سو ہزار پلس میں بھی جا سکتا ہے تو دو لاک پچیس ہزار پانچ سو روپے فی تولہ جو ہے وہ پیس کا ہے اور دو لاک تیس ہزار روپے فی تولہ جو ہے وہ لوکل ریفائن کی ہوئی پٹھور کا ہے تو اس پر گولڈ کی پوزیشن یہ ہے جمعہ ہے جمعہ کی نماز کے بعد فردر چیزیں کلیر ہوں گی اگر کوئی زیادہ ڈیفرنس ہوگا تو میں کمنٹ میں پین کر دوں گا اب وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں باقی دو تیس کے پیرامیٹر میں سونا کب جائے گا یہ بھی بہت سوال پوچھے گئے لیکن اب یہ آن گوئنگ ہے یہ اگر اس طریقے سے ہی جو ہے وہ تھوڑا سا پلس رہا اور ریٹ کو اوریجنلی اب چلانا شروع کیا تو میرے خیال میں یہ آنے والے دو چار دنوں میں دو تیس کو ٹچ کر سکتا ہے تو جو بھی دو تیس کے اندر کی بائنگ والے لوگ ہیں وہ اپنا فیصلہ اپنی سوچ سمجھ سے خود کریں کہ میں آپ کو ریٹ سے آویر کر دوں گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ